بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آغا مسعود حسین اور میرا پروگام ہے امروز فردہ گزشتہ دنوں ہم نے اسرائیل سے متعلق بات کی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسرائیل کے توسیح پسندہ دائم کس طریقے سے مسلمانوں کے لئے خطرے کا باعث بن رہے ہیں آج ہم پھر اسرائیل سے متعلق بات کریں گے لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسرائیل کے خوفی آجنسی نے کس طریقے سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے محسن فرزازے جو کہ ایران کے ٹاپ سائنٹس تھے نیکلو سائنٹس تھے وہ ان کو قتل کرایا اور یہ اس قتل میں خود امریکہ کے اخبار نیروٹ ٹائن نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے ایجنٹ شامل تھے اور یہ کام یہ گندہ کام جو ہے اسرائیل نے کرایا اس طریقے سے اور بھی اخبارات نے اس قسم کی بات لکھی ہے پاکستان کے بعد اخبارات بھی اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ازرائیل جو ہے مشرق وستان بہت سب سے بڑا دہشتگرد بن گیا ہے اور اس دہشتگرد ملک نے کم از کم یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو خوف زدہ کیا ہوگا ہے یہاں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان قاسم جو کہ ایران کے بہت بڑے جنرل تھے ان کو بھی قتل کروانے میں موساد کا اور سی آئی اے کا ہاتھ تھا اور یہ بات بھی مطلب یہ کہ امریکی اخبارات نے لکھی ہے پھر بعد میں دوسری اخبارات میں بھی لکھا کہ اس میں موساد بھی شامل تھا اور اسرائیل کی حکومت بھی شامل تھی نیتن ہاو کے بارے میں آپ کے خدمت بتا دوں کہ اس وقت جب کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کے خلاف کرپشن کے سرگیل الزامات ہیں پورے اسرائیل کے اندر اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ہر جگہ اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی حکومت سے کہ یہ استفادی اور چلا جائے بنیانی طور پر یہ آدمی جو ہے یہ زائنسٹ ہے اور یہ دہشتگرد ہے اور بالکل اسی طریقے سے دہشتگرد ہے جس طریقے سے ہندوستان میں نرندہ مودی ہیں اس طریقے سے دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں جو اپنی خارجہ پولیسی کو دہشتگردی کے ذریعے کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں پہلا اسرائیل ہے دوسرا نرندہ مودی ہے ان دونوں کے خیالات تقریباً ایک سے ہی ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم بتانا چاہتا ہوں بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مغوضہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ساری منصوبندی جو تھی وہ اسرائیل نے نرندہ مودی کو دیئے اور جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ مغوضہ کشمیر میں کشمیروں کے ساتھ ہو یا عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو تو اس طریقے سے ان دونوں ممالک کی وجہ سے پوری دنیا کا آمن جو ہے وہ تہہ والا ہو گیا ہے اور میں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ نے اس پروڈرام کے ذریعے میں مسلمان ملکوں سے کم از کم ان مسلمان ملکوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات استوار کر رہے ہیں تعلقات بنا رہے ہیں وہ اس کو تشکیل دے رہے ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل پر کسی قسم کا بھروسہ کرنا کہ وہ ان کا دوست ہوگا ان کا ساتھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب اور انتہائی غیر دانشمندانہ بات ہوگی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے ستلے میں رہبر خامنائی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے جوابی کاروائی پر ہے اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اسی طریقے سے روحانی صاحب جو ایران پر صدر ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی بھی اپنا یہ جو کاروائی ایران کے ٹاپ سائنٹس کے خلاف ہوئی ہے اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور ایران کے اخباریں لکھائے کہ اگر ایران نے اسرائیل کے پورٹ پندرگاہ نیفہ پر حملہ کیا تو پورا اسرائیل تباہ ہو جائے گا تو چنانچہ اسرائیل کو آپ یہ سوچا چاہیے کہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہا ہے جس طریقے سے یہ دشتگردی پھیلا رہا ہے اور طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنا راپ جمانے کی کوشش کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی پالیسی پر اور کرنا چاہیے اس کو ریویو کرنا چاہیے ورنہ اگر یہ سمجھنا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے جیسے کہ پورٹ پندرگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس دو سو ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ایٹم بم ہے ایران کے پاس بھی بہت اچھے نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے اگر یہی طریقے کار رہا تو ایران کے پاس بھی ہو جائیں گے اس طریقے سے چین کے پاس بھی ہزاروں ایٹم بم ہے تو یہ ایک قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر اور بھار کے اندر کہ بھئی اسرائیل ایک ریالیٹی ہے کیا ریالیٹی ہے کچھ بھی ریالیٹی نہیں ہے مہا صورتحالی ہے کہ یہ ایکنومی کی حالتی ہے کہ مہاں پر خواتین جو ہیں اپنے جسم فروشی کر رہے ہیں کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا کوئی خوف نہیں ہے صرف یہ ایک دہشتگرد ملک ہے دہشتگردی کراتا ہے اور دہشتگردی کے ذریعے جو ہیں لوگ خوفزدہ ہیں لیکن اگر مسلمانوں کے درمیان انتحاد ہو جائے اگر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں اور وہ ایک بات تیزہ کر لیں کہ اس سامراجی طاقت کو اس سامراجی ملک کو جس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اگر اس کے خلاف متحد ہو جائیں تو یقین طور پر اس کا جو ڈر ہے اس کا جو روب دوہ ہے وہ خامہ خان جالی روب دوہ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے اور ہمیں اپنے بارے میں سونچا چاہیے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اور ہمیں کمزور ہونے بھی نہیں چاہیے اور ہمیں طاقت کا مزارہ کرتے ہوئے طاقت کا ذواب طاقت سے دینا چاہیے اس لیے کہ ہم اگر آپ در گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے جو تلیخ اقار ہے اس کا جو بنصور و بندی ہے ہمارا کہنے کا مقصد خدا نا خاصہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آمن کو تاہبالہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا دنیا دی مقصد صرف یہ ہے کہ جیو اور جیند ہو ذرا غور کیجئے شکریہ بہت